جیس السلام علیکم کرکڑ لولز ونس اگین ویلکم امیدہ آپ صرف لوگ ٹھیک ہوں گے میں پی سی پی میں پاکستان کرکڑ بوڑ میں کافی لمبے حصے سے ایک سرکس ہی لگی بھی تھی ایک ڈراما چل رہا تھا کہ وائٹ بال کی جو کپتانی ہے وہ کس کلیر کو سوپی جائے گی وائٹ بال جس میں ٹی ٹوینٹی اور ونڈے فارمیٹ آتا ہے ان دو فارمیٹس کے لے کر پاکستان کے پاس کپتان کا فیصلہ نہیں ہوا جبکہ ٹیسٹ میں یعنی کریڈ بال میں شاہد مسود پاکستان کی کٹیم کے کپتان وہاں ریڈی بنے ہوئے ہیں تو اس بارے میں جو ہے نا وہ کافی مسئلہ مسائل چل رہے تھے اور کافی نام سامنے آ رہے تھے کہ شاہد ان کو کپتان بنے آ جائے جن میں شداب خان ہے حمد ریزوان ہے شاہد نفریدی اور باپا رازم یہ چار نام جو ہے نا وہ ٹاپ لس میں آ رہے تھے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو وائٹ بال کا کپتان بنے آ جا سکتا ہے تو کافی جدوجہد کے بعد کافی جو ہے نا سسپینس اور ٹویسٹیز کے بعد جو ہے نا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ بابر آزم کو دوبارہ سے وائٹ بال کی کپتانی دے دی جائے بتاتا چلوں کہ بابر آزم دوزار انیس میں کپتان بنے تھے تینو فارمیٹس کے وائٹ بال بھی اور ریڈ بال بھی جس میں ٹی ٹوینٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ میچز شامل تھے تینو فارمیٹس کے کپتان تھے تو دوزار دیس میں کچھ وجوہات کی بنا پر پروپیگنڈی کی بنا پر بابر آزم نے استفعہ دے دی تھے کپتانی سے تب جو ہے ٹی ٹوینٹی کے کپتان بنا دی گئے شاہین افریدی کو جو کہ دماد ہے شاہین افریدی کے اور ریڈ بال یعنی ٹیسٹ کے کپتان بنا دیا گیا شان مسعود کو جبکہ وائٹ ٹیپ کے کپتان بھی ڈیسائیڈ کرنا باقی تھا شاہین افریدی کی بوری پرفارمنس پی ایسل میں اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ مینٹلی وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھی کہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے انہوں نے جتنے مچیز کھیلے سے بھی بہت برا پرفارن کیا اور اوورال ٹیم نے بہت برا پرفارن کیا تو فیصلہ یہ ہوا جی کہ کتان دوبارہ چینج کیا جائے گا ابھی سارے پیس جو ہوتا پول میں ٹریننگ کر رہے ہیں آرمی کیمپ لگا ہوا ہے اور ورلکپ بھی بلکل نزدیک ہے لیکن ورلکپ آپ سے پہلے کچھ سیریز ہم نے کھیلنی ہے جس میں آن ٹاپ لیس جو ہے نیوزیلینڈ ہے اور اس کے بعد آئرلینڈ ہے شاہد انگلنڈ بھی مارے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے اگری ہو جائے ابھی اس کا شیڈول نکل کر نہیں آیا جبکہ نیوزیلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے جو شیڈول ہے وہ تیہ ہو گیا اور دونوں موالی کی نے اس بات کا اعلان کر دی ہے کہ ہم لوگ یہ میچز کھیلیں گے ورلڈ کپ سے پہلے بابر آزم جو ہے فائنلی اوفیشل انانسمنٹ ہوگی ہے پی سی بی کے چیئر میں موسیٰ نکلی صاحب نے بابر آزم کو انانس کر دی ہے کہ وہ اب ہمارے وائٹ بال کے کپتان ہوں گے لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ زفہ بابر آزم نے بہت سچک سٹینڈ لیا ہے اور کچھ شرطیں رکھی ہیں بورٹ کے سامنے اگر آپ مجھے کپتان بناتے ہیں تو یہ شرطیں ہیں میری سب اس سے پہلے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ بابر آزم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھے کپتان بنانا ہے تو تینوں ہارمیٹس کا بنائیں وائٹ بال کا بھی اور ریڈ بال کرکٹ کا بھی لیکن ابھی تو وائٹ بال کا فیصلہ ہوا ہے دی ٹونٹی اور ونڈے کا ٹیسٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو جو شرطیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ سننے میں آ رہی ہیں جو بابر آزم نے کہنا ہے کہ ورلڈ کپ ہارنے کی صورت میں آپ ان کو کپتانی سے ہٹائیں گے نہیں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے دوزار چوبیس جو کہ امریکہ اور ویسٹر ڈیز میں کھیلا جانا ہے اور جون میں سٹارٹ ہو جائے گا مائی کے انڈ پہ اور جون کے سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ کرکٹ ملیک سج جائے گا کہ اگر پاکستان وہ کامیاب نہیں ہوتا ورلڈ کپ جیتنے میں نکام رہتا ہے تو آپ بابر آزم کو کپتانی سے نہیں ہرائیں گے ایک تو شرط یہ سننے میں آ رہی ہے دوسری شرط جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بابر آزم کے پاس مکمل اختیار ہوگا ٹیم بنانے کا کہ کس پلئر کو وہ کھلائیں گے اور کس پلئر کو وہ نہیں کھلائیں گے بنچ کریں گے اس بات کی اختیار بھی جو ہے وہ بابر آزم کے پاس ہوگا تیسری بری شرط جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ سننے میں آ رہی ہے کہ بابا رازم نے کہا ہے کہ بیٹنگ آرڈرز بیٹسمن کا جو پلیئرز ہیں ان کا بیٹنگ آرڈر وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا پلیئر کس نمبر پر کھیلے گا سیلیکشن کمیٹی کوچز یا کوئی بھی ہے وہ اس چیز میں مداخلت نہیں کرے گا منیجمنٹ کوئی سی بھی طرح سے اس چیز میں مداخلت نہیں کرے گی کہ بابا رازم کے علاوہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کس پلیئر کو کس جگہ پر کھلانے ہے اور ظاہر ہے اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو پھر یہ باتیں مان لی گئی ہیں کمپرمائز ہو چکے ہیں بابا رازم میں اور بورڈ میں کیونکہ اب افیشل آنانسمنٹ ہو چکے ہیں کہ بابا رازم آج سے جو ہے دوبارہ کپتان ہے بابا رازم جیسی کپتان بنے ہیں ٹریننگ کے ختم ہوگا تو فورا نہیں اٹھارا ہے اپریل سے نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کا سٹارٹ ہو جائے گا نیوزیلنڈ وزیٹ کرے گا پاکستان کو پانچ میں چکی ہے سیریز جس میں تین میچ راول پنڈی اور دو میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد آرلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ورلڈ کپ سٹارٹ ہو جائے گا تو بابا رازم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھائیں گے اور پاکستان لے آئیں گے اور جتنے بھی کرٹکس ہیں ترکین کرنے والے ہیں سب کا مو بند کر دیا جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک کر دیں اچھی نہیں لگے تو ڈسلائک کر دیں کمنٹ کر کے لگے ڈسلائک کرنے کی وجہ بھی بتا دیں ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ